موسیقی میں کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتی ہوں لیکن یہ میں جاننا چاہتی ہوں بیٹی کی حیثیت سے کہ کیوں میرے والد کا قتل ہوا کس نے کیا اور اگر کسی نے پرنسپل کے تحت کیا تو وہ مجھے ایکسپلین کرنا چاہے اب انہوں نے کشمیری لوگوں کو کیا دیا اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے علاقے میں جاؤں گی میرے والد کے جو اپنے لوگ ہیں جو ان سے والہانہ محبت کرتے ہیں تو ہم ایک آن لائن پیٹیشن شروع کریں گے کیونکہ کوپ میں میں نہیں جاؤں گی مجھے یہ حتہ کامیز لگتا ہے کوپ میں جانا تو ہم ہندوارہ سے کپوارہ سے ایک لائی عمل تائے کریں گے اور ایک آن لائن پیٹیشن شروع کریں گے جو ہم پرائیم منسٹر موڈی کو بیجنگے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں جو قاتل ہیں اور اس کیس کی پیروی کریں اس کیس کو کھولیں اور ہمیں بتا دیں کہ ان کا قتل کیسے ہوا اور قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے آج اور یہ آن لائن پیٹیشن شاید پہلی ہوگی اور یہ کشمیر کے لیے ایک انصاف کا راستہ کھولے گی جب میں اپنے لیے انصاف مانگ پاؤں گی اور مجھے یہ لگے گا کہ میں اس میں کامیاب ہوگئی گوہار لگا سکتی ان کشمیری ماں کے لیے ان کشمیری بہنوں کے لیے بائیوں کے لیے وہ مان باپ جو ترس رہے ہیں جن کو انصاف نہیں ملا ایک اتنے بڑے لیڈر کا قتل ہوا عبدالگنی لون کا وہ واجپائی پیس پروسس میں سپیر ہیڈ کر رہے تھے میرا والد عبدالگنی لون اس کشمیری لڑکے کے لیے مرا جو آج مر رہا ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے یہاں قتل و گارت ہوگی یہ بچے مارے جائیں گے یہ نوجوان نسلیں ختم ہو جائیں گی وہ پیس کے لیے امن کے لیے اس کی جان گئی اس کشمیری بچے اس کشمیری ماں جو آج روتی ہے اس کے کر کے جان گئی میرے والد لیکن جب ان کا قتل ہوا میروائز صاحب نے ان کو بلایا اپنے فادر کی انورسٹری پہ تو وہاں پہ اسی جگہ عیدگاہ میں میرے والد کا قتل ہوا وہاں پہ ان کے سارے اپنے حریت کے گلانی صاحب نہیں تھے پروفیسر بات تھے میروائز تھے اور بھی اس حریت کے زومہ تھے تو جب میرے والد پہ اٹیک ہوا تو ہی بلیٹ ٹو ہیز ڈیتھ اُدھر ہی اور حریت اس حریت پہ سے کوئی نہیں سامنے آئے ایک ڈرائیور اٹھا کے لیا میرے بابا کو اور مفتی محمد سید جب چیف منسٹر بنے وہ ایکسیڈنٹل چیف منسٹر بنے کیونکہ اگر اب دلگنی لون کا قتل نہیں ہوا ہوتا تو مفتی محمد سید اور پی ڈی پی کا وجود نہیں ہوتا کیونکہ مفتی محمد سید باج پائی پیس پروسس میں صرف ایک فسیلیٹیٹر تھے جب وہ دو ہزار دو میں میرے والد کے قتل کے بعد چیف منسٹر بنے میں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ایک ایس آئی ٹی بنائیں گے اس میں پروب ہوگا اس میں انکوائری ہوگی کچھ نہیں ہوا پھر میں نے سوچا تھا شاید پولیس انویسٹیگیٹ کر کے یہ چالان پیش کرے گی کوٹ میں کچھ نہیں ہوا میں نے بہت گوہار لگائی جگہ جگہ میں نے یہ نہیں کہا بدلہ لینا ہے میں نے کہا انصاف چاہیے سب سے پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جو میرے بائی ہیں بلال گنی لون اور سجاد گنی لون کیونکہ کچھ ایسا ہوا میری والد کی اساسینیشن کے بعد بڑی سیاست چلی اس گر میں بڑی ایجنسیز نے رول کھیلا اس کر لیا بہت سارے کچھ ایسے لوگ دیکھے میں نے جو ہمارے گر کبھی نہیں آئے تھے لیکن میرے والد کی اساسینیشن کے بعد وہ وہاں پر منتظمین ہو گئے تھے سمجھتے مجھے سب آیا تھا لیکن چونکہ اس وقت اتنا شاک تھا مجھے میں ان کو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتی جب یہ سلسلہ ہوا میں کئی سال ویٹ کرتی رہے میں یہ سوچتی رہی کہ یہ لوگ ضرور اس میں کوئی قدم اٹھائیں گے یا میرے والد کے ساتھی رہیں وہ قدم اٹھائیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میرے فادر نے بنایا نظام دین ہے یہ مظفر حسین بیگ ہیں بہت سارے اور بھی لوگ ہیں اس نے جن کا وجود ہی میرے والد کی طرح سے لیکن ان لوگوں نے بھی کوئی آواز اس کے بارے میں نہیں اٹھائی یہ میں آپ سے کہوں کہ یہ ہمارے لئے ہی نہیں ہے میں کیوں یہ لڑ رہی ہوں کیونکہ کشمیر میں جتنے بھی لوگوں کی ایکسٹرہ جوڈیشل کیلنگ سوئی ہیں مر گئے لوگ آج تک کسی کو انصاف نہیں ملا آج تک پولیس نے ایک کیس بھی سالو نہیں کیا پولیس کو ہم پوچھتے کہ آپ نے کیا کیا آج تک پولیس نے کوئی کیس سالو کیا ہے یہاں پہ اتنے لوگ جو کہتے ہیں آن آئیڈنٹیفائید گنمن انہوں نے ان کو مارا آج تک پولیس نے کبھی یہ بتایا کہ ہم نے اس کیس میں کاروائی کی اور کسی کو پکڑا باقی گارمنٹ آف انڈیا اور جمہو کشمیر گارمنٹ نے بہت سارے ایسے لوگ چھوڑے جنہوں نے قتل و گارت کی تھی آپ مجھے بتائیں ہم کشمیری مسلمانوں نے کہا ان کو ان کو چھوڑنے کے لیے اگر کسی کشمیری مسلمان نے قتل و گارت کی کشمیری پندت کی ہم چلیے میں آپ کو بیٹا کاراتے کے اگزامپل دیتی کس کشمیری مسلمان نے کہا یہ ٹھیک ہوا کسی نے نے کہا لیکن اس کو بیس سال کے بعد چھوڑا کس نے گارمنٹ نے گارمنٹ آف انڈیا نے اور گارمنٹ آف جمہو کشمیر نے آپ دیکھیں ہم پہ کتنا ظلم ہے آپ جب ایسے لوگوں کو چھوڑتے ہیں جو سوسائیٹی میں چلتے ہیں ہمارے نوجوان چھوٹے لڑکے ان کو دیکھتے ہیں وہ ان کے لئے آئیکن بن جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں قتل و گارت کرنا صحیح ہے اور اس کے بعد آپ امیر بنتے ہیں اس کے بعد آپ نارمل لائف جی سکتے ہیں لیکن یہ کس نے کیا یہ گارمنٹ نے کیا اسی طرح سے جب آپ نے لون صاحب کے قاتلوں کو نہیں پکڑا تو وہ سب لڑکے جو اس وقت کھلی ہوا میں گھوم پھر رہے ہیں ان کے لئے یہ نارمل ہو گیا کہ قتل کرنا صحیح ہے ہم کو کوئی نہیں پکڑے گا تو کشمیر میں اکانٹیبلیٹی نہیں ہے کشمیر میں انصاف نہیں ہے میرے لئے یہ اس سے زیادہ حد تک آمیں اس بات کوئی نہیں ہوگی کہ میں ایک ڈیموکرسی میں رہ کے مجھ کو پندرہ سولہ سال کے بعد عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑے گا اور کیا ملا ہمارے کشمیری پندت بائیوں کو کیا ملا اس لئے جب میرے کشمیری پندت بائیوں کو سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملا مجھے کیا انصاف ملے گا یہ کہنا ضرور ہے کانٹمٹ آف کورٹ ہو سکتا ہے لیکن میں کورٹ کو بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اگر یہ کانٹمٹ آف کورٹ مانا جاتا ہے میں ضرور کونگی جی میں نے کانٹمٹ کیا ہے مجھے رسپیکٹ ہے ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا اگر وہ مجھے جیل بھی لینا چاہے چونکہ میں انسٹوشن کو رسپیکٹ کرتی ہوں تو میں جیل جانے کو تیار ہوں لیکن میں اپنا سٹیٹمنٹ چینج نہیں کروں یہ جو بی جے پی اور اس کا پی ڈی پی کا جو نیکسس ہے جو یہ گارورمنٹ ہے جو یہ کولیشن ہے ساتھ میں جس میں میرے چھوٹے بائی بھی ہیں سجاد لون وہ بھی اس کولیشن میں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو یہ کولیشن گارورمنٹ ہے یہ کنوینینس کولیشن ہے اور کنوینینس پابلک پرپس کے لیے نہیں ہے کنوینینس کشمیری کے لیے نہیں ہے کنوینینس ان سب لوگوں کے پرسنل ایجنڈ ایجنڈاز کی دیکھیں جو پی ڈی پی ہے اس میں بہت سارے ایسے وزیر ہیں جو خود ملٹنسی میں انوالو رہے ہیں تو بی جے پی اگر اپنے آپ کو پیٹری آٹک جماعت کہتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے سنٹیمنٹ کو صحیح طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو میرے حساب سے وہ کشمیر میں پولیٹیکل ویجلینٹیزم چلا رہے ہیں کیونکہ ہندوستان میں وہ ایک بات کہتے ہیں کشمیر میں کولیشن میں دوسری بات ہے اگر میں اس کو یہ کہنا چاہوں یہ کیا ہے میں یہی کہوں گی صبح ایک پارٹی جائے شریرہ رام کرتی ہے وہی پارٹی شام کو جیوے جیوے پاکستان کہتی ہے یہ ہندوستان کی غیور عوام کو بھی سمجھنا ہے اور کشمیری لوگوں کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح کا تانڈو مچا ہوا یہاں پی ڈی پی اور بی جی پی کی جو کولیشن ہے اور پی ڈی پی میں خاص کر جو کشمیری یہاں پہ کیبنٹ منسٹرز ہیں جو بھی برحال اور بہرقیف وہ محبوبہ مفتی اور ان کا جو تمام کیبنٹ وزیر ہیں چاہے بخاری ہے چاہے نعیم اختر ہے چاہے عمران انساری ہے چاہے سجاد لون ہے چاہے عبدالحق خان ہے یہ سب جتنی بھی موتیں ہوئی ہیں لاسٹ ایر سے یہ سب اس میں شامل ہیں کیونکہ چیف منسٹر اور اس کے جو کیبنٹ منتری ہوتے ہیں یہ کلیکٹیو رسپانسیبلیٹی کے تحت جب ڈیسیجنز دیتے ہیں تو یہ پولیس اور آرمی کو یہی دیتے ہیں یونیفائیڈ کمانڈ کے تحت ان کو ان سے ڈیریکشنز ملتی ہیں ایک بحث کے دوران جس میں بی جے پی کے ایک راجیف شکلا کر کے نام ہے ایک سپوکس پرسن ہے انہوں نے میرے والد کے لیے ایسی ایسی زبان استعمال کی بار بار وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہیں ایک آتنکوادی کی بیٹی ہو تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس قسم کا لیزان ہے میرا بائی ان کے ساتھ الائنس میں ہیں ایک پارٹنیر ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ کوئی کشمیری مسلمان ان کے ساتھ الائنس میں آیا ہے اور وہ بھی عبدالگنی لون کا بیٹا لیکن یہ لوگ یہ لوگ اسی عبدالگنی لون کو ہندوستان میں بیٹھ کے آتنکوادی کہہ رہے ہیں اور میرا بائی ان کے ساتھ منسٹر ہے وہی پہ ایسی پر میں آن لائن پیٹیشن شروع کروں گی اب ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم لوگ سب لوگ سجاد لون اور بلال لون نہیں ہوتے سجاد گنی لون صاحب کے لئے میرا یہ پیغام ہے میں ان کی بہن ہوں تو جب بی جے پی لیڈر ان کے والد کے لیے اتنے حتک آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ میرا والد بہت بڑا لیڈر تھا بہت بڑا ویجنری تھا وہ ان کو اگر بی جے پی کا نیشنل سپوکس پرسن میڈیا میں کہے گا کہ وہ ایک آتنکوادی تھا میرے حساب سے گیرت اور غرور کے بنا پر میرے بھائی کو ریزائن کرنا چاہیے ان کو کہہ دینا چاہیے بی جے پی کو لو میں یہ منسٹری نہیں کرتا میرے والد سے بڑھ کر میری منسٹری نہیں ہے میرے والد سے کی عزت سے بڑھ کر میری منسٹری نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی